شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام چہلوم حضرت امام حسین آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا مرکزی جلوس حویلی علف شاہ دہلی گیٹ سے برامد ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پولیس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گن بخش کے اس کی تقریبات جاری زائرین کی جوک در جوک مزار پر حاضری فاتحہ خانی چادر پوشی قرآن خانی ذکر و اذکار فضاد رود و سلام سے معتر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا ہے تمام دودھ کی روایتی سبیلوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن مک چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینا پڑے دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وہ قلعہ انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سنوار دے گا دلوں کے اندیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمیل کا لاہور ہائی کونٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کونفرنس سے خطاب وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے بیوروکریسی میں توادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقات کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان سات نویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کے وقلعہ کی جسمانی ریمان کی مخالفت اعتصاب عدالت کا ڈی جی نیاب کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت قوائدو زوابط کے مطابق فیملی ممبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمان موٹرو ویس سے اسلامباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیاب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیاب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیاب کا جواب نیاب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیاب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشاہ بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیاب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیاب پر تنقید بولے نیاب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں منشاہ بم زمینوں پر اور نیاب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیاب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیاب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتا ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصاً اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل پی ٹی آئی اور آقین اسمبلی کے لگے خزانہ کھل گیا پر پرانی روایت برقرار حکومت کا آر آقین اسمبلی کو فانڈ زجاری کرنے کا فیصلہ آر آقین پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لیگ کے حارون افتر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکر جاری کر دی ولید اقبال گودھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نویمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اخترواری سیٹ فائنل سادیا ابباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی فردوس آشک آوان، سیما انبر، ڈاکٹر زرکا، نرگس جبی سمیت دیگر رہنمار ٹکٹ کی خواہش مند اور کنال روڈ ہربنسپورا میں ون بیلنگ کرتے ہوئے دو نوجوان جانبہاک دونوں کی موت سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی جانبہاک ہونے والے افراد کی شناک نہ ہو سکی پولیس نے لاشیں مردخانے منتقل کر کے لواہتین کی طلاق شروع کر دی